کہ اس کی ہلنہ کیا کیا ہے جو لوگ اس میں جانے والے ہوں گے وہ تو ایک الگ بات ہے وہ لوگ جو ابھی حساب میں کھڑے ہوں گے جن کو ابھی پتہ نہیں کہاں جانے والے ہیں ان کی کیفیت کیوں گی اس جہنم کے تعلق سے اس جہنم کے تعلق سے کچھ لوگ ٹکنوں تک جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں کچھ گھٹنوں تک ڈوبے ہیں اور کچھ اپنی ناک تک جو اپنے پسینوں میں ڈوبے ہیں اور ان لوگوں کی تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں جو جہنم میں چلے جائیں گے وہ اتنا کسرت سے روئیں گے اتنا زیادہ روئیں گے کہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ ان کی آنسوں میں کشتیاں چلائے جا سکتی ہیں جہاز پانی کے جہاز چلائے جا سکتے ہیں